اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خوش ہوں گے اس ویڈیو میں جو ہے نا وہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ کس طریقے سے آپ ایڈ لیمٹ جو ہے نا وہ ریموف کر سکتے ہو یہ دو میتھڈ ہیں ٹھیک ہے یہ پہلے میں نے سوچا کہ میں پہلے ایک میتھڈ بتاؤں پھر میں نے سوچا کہ یار نہیں دونوں میتھڈ بتا دوں ٹھیک ہے جیسے کہ یہ میری ویب سائٹ ہے اس کے اندر دیکھو آپ کے سامنے جنون ٹرافک جو ہے نا وہ آتا رہتا ہے ٹھیک ہے یہetzenE1و IoTотив سے گوگل سےнееiin سے یہ سب جنگہوں سے جنانا وہ سکتے پر ٹرافک آتا رہتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ٹرافک جو ہے نا وہ آپ کو بتائیے یہ آپ کے سامنے چھی ہے جو ٹرافک آ رہے ہیں یہ سارا جنوان ٹرافک آتا ہے بس میں اس پہ آپ کو صرف سکھاتا ہوں اور وہ بھی جب ویڈیو بناتا ہوں تو میں آپ کو یہ چیزیں سکھاتا ہوں تو آپ کے سامنے جنان اس کے اپر ایڈ یمیٹ سیاں لگی ہے کیونکہ یہ ویریفارVideo جب بھی ہوا ہے جیسے اٹھے لیمٹ لگئی ہے تو وہ میں آپ کو سارا کچھ دکھا دی theme麃 ویڈی toi ڈی اے پہ پھ protecting tic ite To Gamer اس کے ایک آنس تقرن کریں پر لے جاتا ہوں آپ کو دکھا بھی دن گا یہ دیکھو یہ ائڈ لیمٹ لگی ہو یہ دیکھو یہاں پہ Wirила میں آپ کو دکھا تا ہوں یہ دیکھو یہ ایک لیمٹ لگی ہو پہ سامنے یہ آڈ ہے ایٹ لیمٹ جو ہے نا وہ میں آپ کو بتاہوں گا کس طریقے سے یہاں سے remove ہوگی اور پھر remove add limit ختم ہونے کے بعد پھر آپ کے اس پر add بھی شاؤں گے جو میری next ویڈیو ہوگی نا یعنی یہ آج date دیکھ لو آپ کیا دن ہے کیا time میں next day جو میں آپ کو ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا تو اس کے اندر آپ کو ads دکھاؤں گا اپنی website کے پر یہ دیکھو یہ جو میں نے بھی click لیا ہے نا آپ کو جو میں نے click لے کے دکھایا تھا ٹھیک ہے جو loading method میں آپ کو traffic or loading method میں آپ کو click لے کے دکھا تھا اس میں دیکھو یہ ایک click بھی ملا گا اور impression بھی ملے ہیں کیونکہ ایک add show ہو رہی تھی تو اس کے impression بھی ملے ہیں تو یہ دیکھو یہاں پہ جو ہے نا وہ آپ کے سامنے یہ on ہے جب بھی آپ یہ پہلا method جو یہ ہے کہ جب آپ نے پہلا method لگانا ہے نا تو آپ نے یہ auto add off کر دینا ہے auto add off کرنے کے بعد دیکھو جیسے کہ میں نے یہاں پہ یہ میری website کی یہاں پہ یہ link لگائے میں یہ بھی آپ بنا سکتے ہو تاکہ add limit جو ہے نا وہ لگے تو آپ کا account disable now یہ your phone اور ہے link والا جو ہے نا یہ آپ اپنے adsense میں جو ہے نا add کرو اس کے پر approval ہو ٹھیک ہے تاکہ آپ کے add limit وغیرہ لگتی ہے لیکن آپ کا account close now سکے ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھو یہ add limit لگی ہوئی ہے اس میں آپ نے جو میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا آپ نے same procedure پہلا بتاؤں گا پھر دوسرا آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھو یہ impressions جو ہے نا 14 آئے ہوئے ہیں page بھی زیادہ آئے ہوئے ہیں اور one click بھی ملا گا اور cpc بھی جو ہے نا وہ دیکھو کتنا جو click لیا تھا نا آپ کے سامنے وہ یہ وہی click ہے ٹھیک ہے جو آپ کو method بتایا تھا جو click لیا تھا یہ وہی click ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو method بتانے لگا ہوں تو method جو ہے نا وہ آپ نے ذرا غور سے سننا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے آپ میں جا کے نا یہ جو ads ہیں یہ off کر دینی ہے بلکل off ٹھیک ہے Auto ads جو ہے نا وہ بالکل off کر دینی ہے یہ پہلا method بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس ads میں جا کے آپ نے ان سب جتنے بھی codes ہیں یہ آپ نے اپنی website سے نکال دینے ہیں جتنے بھی codes ہیں یا آپ نے اپنی website سے نکال دینے ہیں یہ website سے add code کس طریقے سے نکلیں گے ٹھیک ہے انہیں unachieve کر دو یہاں سے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ نے کیا کرنا ہے اپنے ویب سائٹ کے بلوگر ہے یا ویڈ پرس ہے وہاں سے جاگے اپنے کوڈ نکال دینے ہیں بلوگر پر اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ یہاں بزادہ تر جو لوگ ہیں وہ بلوگر پر ہی کام کرتے ہیں یہ دیکھو جیسے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بیچ میں ہمارا یہ ایڈ لگا ہوا ہے یہ ایڈ کوڈ ریموف کر دینے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے ایڈ کوڈ یہاں سے ریموف کر دینے ہیں یہ ایڈ کوڈ جیسے ہیں میں ریموف نہیں کر رہا پھر چاہت آپ کو بتا رہا ہوں دوسرا میتھڑ ہی بتانے ہیں تو یہ دیکھو یہ میں نے ایڈ لگایا میں یہ سے ریموف کرتے جاؤں ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ ایڈ بھی لگا ہوا ہے اسی طریقے سے جہاں جہاں آپ کے ایڈ کوڈ ہیں وہ ریموف کر دینے ہیں صرف ایک کوڈ ریموف نہیں کرنا جو آپ کے ویب سائٹ کے ایچ ٹی ایمل کے ہیڈر کے نیچے ہوتا ہے وہ ایڈ سنس کا کوڈ ہوتا ہے وہ کہیں ریموف نہ کر دینا ورنہ افارق ہو جائے گا آپ کا اکاؤنٹ کلوز ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ ریموف نہیں کرنا کلتی سے صرف ایڈ کے کوڈ ریموف کرنے اور آٹو ایڈ جو ہے نا وہ بند کر دینے ہیں بند کرنے کے بعد بس پھر آپ نے چھوڑ دینا ہے بس پھر آپ نے جو نیکسٹ کام کرنا نا وہ یہ ہے ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد نیکسٹ ڈے یا کچھ گھنٹوں کے بعد آپ نے کیا کرنا کیونکہ پھر اس کے بعد آپ کی ایڈ کے پر کسی قسم کا کوئی امپریشن نہیں آئے گا ایڈ لیمیٹ لگی بھی ہے بہت کم ایڈ شو ہوتے ہیں اب آپ یہ دیکھو کہ آپ کے جو ہے نا وہ یہاں پہ سارے کوٹس وغیرہ یہ سب چیزیں ریموف ہو جائیں گی اس کے بعد آپ نے یہاں پہ پولیسی سنٹر کے اندر آنا ہے ٹھیک ہے یہ پولیسی سنٹر میں آگا ہے آپ کے سامنے جو اوپر ایڈ دکھ رہا ہے نا ایڈ لیمیٹ کا یہ آپ یہ نظر آنا چاہیے ٹھیک ہے اس کی نظر آنا چاہیے یہ کیوں نظر آنا چاہیے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھو یہ ایڈ لیمیٹ لگی بھی ہے اب اس ایڈ لیمیٹ کو ہم ریموف کریں گے کس طریقے سے کریں گے یہ ویدن 24 آرز کے اندر میں ریموف کروں گا لیکن میں ٹائم پھر بھی کہتا ہوں کہ ہفتہ دس دن کے اندر ریموف ہوتا ہے ہفتہ دس دن کے اندر ٹھیک ہے یہ نہیں کہنا سر کا ایک ایک دن میں اگر ریموف ہو گیا تو ہمارا بھی ہو جائے گا تو یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے سکرین شورٹ لینا ہے اچھا یہ فیڈ بیک کے پر کلک کرنے کے بعد فیڈ بیک پر کلک کرنا مطلب اسی پیج پر رہتے ہوئے اسی پیج کے پر رہتے ہوئے آپ نے فیڈ بیک پر کلک کرنا ہے اور یہ شیئر کرنا ہے شیئر کے پر کلک کرنا ہے اب یہاں پر آپ نے کیا لکھنا ہے اب یہ نہیں ہے کہ ہر دواجہ ایک ہی چیز لکھیں تھوڑا سا ڈیفرنٹ لکھیں نہ ہی میرا copy paste کر کے لکھنا میں جاتا کہ یہاں لکھ رہا ہوں Dear AdSense Team یہ کاما ڈالا اور نیچے میں نے تھوڑا سی space دیکھے اور یہاں پر میں لکھ رہا ہوں آپ نے same copy کر کے نہیں لکھنا آپ نے تھوڑا بہت change کر کے لکھنا ہے میں جاتا کہ یہاں پر لکھ رہا ہوں I am facing ad limit کہ on my AdSense یہ اس پڑھا ڈالا دیتا ہوں AdSense account آگے لکھنا ہے آپ نے I follow ٹھیک ہے جی یہ دیکھو I follow یہ دارا capital کر کے لکھنا اچھا صحیح ہو ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ I پھر آگے لکھو follow 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 all the guidelines and requirements ٹھیک ہے جی guideline spelling صحیح کر لہا تھا اس کی guidelines and requirements ٹھیک ہے جی یہ requirements لکھ دیا requirements پھر آپ نے comma ڈالنا ہے وہ ڈالنا ہے full stop پھر اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے آہ 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 sorry پہلے آپ یہ لکھنا ہے آہ requirements of google adsense ٹھیک ہے یہ پورا لکھنا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے comma وہ ڈالنا ہے full stop پھر آپ نے لکھنا ہے so please remove add limit from my adsense account بس ٹھیک ہے اب اس میں آپ نے different مقصد اصل میں theme یہ ہونی چاہیے مقصد یہ ہے کہ ہم نے add remove جو ہے نا وہ remove کرنی ہے تو ہم نے وہ اس طریقے سے لکھنا ہے please remove add limit from my adsense account پھر یہاں پہ آپ نے full stop لگا دینا ہے adsense account ٹھیک ہے یہ full stop اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ نے نیچے آ جانا ہے space دے کے اور یہاں پہ لکھنا ہے thank you اور comma لگا کے پھر نیچے آپ نے جو adsense کے account کا جو نام ہے نا آپ کے ٹھیک ہے وہ ہی نام آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے جو نام ہے سیم وہ ہی نام لکھنا ہے ٹھیک ہے اور کوئی نام نہیں لکھ دینا یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے بو کا نام لکھ دیا یا تایا بو کا یا دادا کا اس سے نا نہیں کرنا ٹھیک ہے جو adsense account کا ہے وہ ہی لکھنا ہے یہاں سے جو ہے نا وہ اسے remove نہیں کرنا بھی ابھی میں نے submit کرنا ہے اسے ٹھیک ہے ابھی remove کر دو کیونکہ میں نے ابھی اس کے اندر picture نہیں لگائی اس picture یہ میں نے screenshot لیا اس کے پر select کیا اور یہاں پہ اس کو share کے پر click کر دیا ٹھیک ہے یہ share کے پر یہ دیکھو یہ سارا کچھ اس کے اندر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح آنا چاہیے اس کو check کرنا ہے یہ جو نیچے option ہے اور یہ سارا ایک دوہ دیکھ لینا یہ ذرا میں نے نا کس کے پر میں ابھی یہ ہے میرا نام جو ہے نا وہ short میں نے لکھا ہے اس کو نام کو میں پورا کر کے لکھ دیتا ہوں لیکن یہ جتنی بھی آپ کو میں چیزیں بتا رہا ہوں نا یہ ساری لوگ paid میں دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ paid میں دیتے ہیں یہ میں آپ کو یہ اور اتنی مہنگے مہنگے یہ add limit کو remove کرنے کے لیے اس کی payment لیتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ اسی course میں بتا رہا ہوں یہ دونوں method میں آپ کو اسی course میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اسی course میں سمجھ رہا ہے یہ free ہے یہ complimentary ہے جو میں آپ کو add limit کا یہاں پر بتا رہا ہوں اور جو دوسرا ہے جو high cpc والا بتاؤں گا وہ بھی complimentary وہ بھی free بتا رہا ہوں اس کے بھی پیسے لیتا ہوں میں میں سب کے charges لیتا ہوں لیکن میں اس کو free بتا رہا ہوں آپ کو یہ complimentary میری طرف سے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کا کوئی issue آئے بھی تو آپ اس issue solve کر سکیں ایسے submit کر دینا ہے submit کرنے کے بعد اس کو close کر دو اچھا ہے ایک تو یہ آپ کے پاس method آ جائے گا ٹھیک ہے بھئی ساری ads وغیرہ اٹھا دیں codes اٹھا دیں یہ سارا کچھ auto add بند کر دیں ایک یہ طریقہ ہے ٹھیک ہے اور ایک اور طریقہ ہے ٹھیک ہے جو دوسرا طریقہ کیا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے add off نہیں کرنی ہے یعنی auto ads آپ نے off نہیں کرنی ہے اور کسی قسم کا کوئی بھی آپ نے جو add لگائی ہوئے ہیں نا code لگائے ہوئے ہیں وہ آپ نے remove نہیں کرنی ہے بلکہ مزید بھر بھر کے ads لگانی ہے مزید بھر بھر کے ads لگانی ہے یہ دوسرا جو ہے نا یہ کام کرتا ہے یہ بھی کام کرتا ہے دونوں کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے بھر بھر کے ads لگانی ہے یہ ساری ads کوئی بھی remove نہیں کرنی اپنے بلاغ میں سے یہ ساری unachieved نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اگر impressions نہیں آرہے ہیں تو پھر وہ unachieve کر دو آپ ٹھیک ہے اگر impressions نہیں آرہے ہیں تو نئی ads لگا دو بشک لیکن ads آپ نے بھر بھر کے لگانی ہے auto ads جو ہے نا وہ on رکھنی ہے off نہیں کرنی ٹھیک ہے اور جب وہ آپ on رکھو گے تو آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے same وہی procedure ٹھیک ہے same وہی procedure کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان کو on رکھنے کے بعد ساری ads کے code لگانے کے بعد آپ نے جو ہے نا وہ same procedure یہ کرنا ہے پرائیویسی پالیسی سینٹر کے اندر جا کے وہاں سے آپ نے اس کے پر on کرو گا وہاں سے آپ نے application لکھ کے feedback send کر دینا ہے same feedback send کر دینا ہے یہ دیکھو جیسے کہ میں نے یہاں پہ نا یہ codes لگائے ہوئے ہیں میں نے extra code لگائے ہوئے ہیں میں نے sidebar میں مزید code لگا دی ہیں میں نے جو ہے نا وہ جو بلوگ ہے اس کے mid میں میں نے مزید code لگا دی ہیں جیسے کہ یہ دیکھ رہے ہو آپ ٹھیک ہے میں نے اس میں extra code اور لگا دی ہیں ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا اب میں policy center میں جا کے اور اچھا آپ ایک اور کام بھی کر سکتے ہو آپ جو ہے نا وہ جو آپ کے یہ post ہیں ان post کے اندر بھی add لگا سکتے ہو جو article والی جو adds ہوتی ہیں اور multiplex والے جو ہے نا وہ بھی لگا سکتے ہو آپ جا کے ٹھیک ہے تو یہ دیکھو اب وہ کیوں یہ والا جو میں آپ کو دوسرا option بتا رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لئے جن کے ویب سائٹ کے اوپر traffic آتا رہتا ہے اصل جو human traffic ہوتا ہے نا وہ آتا رہتا ہے ٹھیک ہے یہ ان لوگوں کے لئے ہے جن کی ویب سائٹ پر traffic نہیں آتا جو خود generate کرتے ہیں ان کے لئے کیا ہے وہ پہلے والا method لیکن پہلے والے method کے اندر آپ کو کام یہ کرنا ہے کہ ایک ہفتہ جب add limit remove ہو جائے تو ایک ہفتہ آپ نے کوئی add نہیں لگانی نہ auto add on کرنی ہے دوبارہ بتا رہا ہوں نہ add لگانی نہ وہ اس لئے کیونکہ اس کے اوپر جو اینا وہ آپ خود traffic generate کرتے ہو ٹھیک ہے جو آپ کی traffic automatic traffic آ رہی ہے یعنی جو original traffic آ رہی ہے آپ کے پاس پھر آپ یہ دوسرا method use کرو گے یہاں پہ جا کے policy center میں جا کے same وہی procedure use کرنا ہے آپ نے feedback میں جا کے آپ پہ اپنے وہ لکھنی ہے ٹھیک ہے اور اس کا screenshot لینا اور آگے send کر دینی ہے یہ جو اینا یہ دیکھو یہ photo کیا آ رہا ہے نا impressions ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کی یہ جو add کے پر click کیا تھا وہ add کا click بھی مل رہا ہے میں آپ کو یہ one week کا دکھا دیتا ہوں دیکھو اس کے پر add limit لگی بھی تھی یہ میں نے صرف اس لئے add limit remove نہیں کی کیونکہ میں یہ video بنانا چاہتا تھا دیکھو 191 اس کے پر impressions ہیں وہ اس لئے کیونکہ اس کے پر traffic آتا رہتا ہے جس کی وجہ سے اس کے پر impressions بھی کچھ نہ کچھ آتے رہتے ہیں ٹھیک ہے limited add کا مطلب یہ ہی ہے کہ بہت limited ہو جاتی ہے تو اب یہ میں نے آپ کو دونوں method بتا دی ہیں اب ان دونوں method سے جو ہے نا وہ آپ کام کر سکتے ہو یہ دیکھو آپ کے سامنے جو ہے نا وہ 20 ایک ہفتے میں یہ add limit کے اندر جو ہے نا وہ add کے پر click آئے ہیں یہ add limit میں رہے گئے add کے پر click آئے ہیں یہ ٹھیک ہے تو یہ اور اس سے کچھ بھی نہیں ہوا website account close نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا وہ اس لئے کیونکہ genuine click آ رہا ہے تو اب آپ کو یہ دونوں method بتا دی ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں take care اللہ حافظ